کشمیر سے کشمیری کی آواز کیا کہہ لیے اس کو سنیں میں رجلی گینڈی ہوں میں درپنج بھی ہوں اور جسٹک وائز پریزڈن بھی ہوں اپیل کرتے ہوں میں اپنی کمیٹی کو کہ آپ سریناگر میں جو بھی آپ کو جنتر منتر میں بیٹھے ہو یا جمہوں میں بیٹھے ہو درنے پر بیٹھے ہو یا کچھ وہاں کچھ بھی نہیں خیدہ ہے آپ آجا جمہوں میں کشمیر میں کشمیر میں ہی آپ کا فیصلہ ہو جائے گا آپ کشمیر میں آجا لال چوک میں آجا آپ درنا جدو ادھر ہمیں یہاں ہی چاہے ہمیں یہی چاہے کشمیر ہمیں چاہے واپس ہمیں اور باگنا نہیں ہے ہمیں ادھر ادھر پلاننگ نہیں باگو مد پھر بھی آپ کو واپس آنا ہے اس لئے میں سب کو اپیل کرتے ہوں اپنے اپنے کمیٹی جو کہ ہمارے کشمیری کمیٹی ہیں ہندو ہیں ان کو میں اپیل کرتی ہوں کہ ہمیں اپنا کشمیر چاہے ہمیں اپنی جنم بومی چاہے ہمیں یہاں سے باگنا نہیں ہی سال ہو گئے ہمیں باگے ہوئے ہیں تب ہمارے پیرنٹ تھے تب ہم چھوٹے تھے اب ہم بڑے ہو گئے ہمیں اب کشمیر پتا چلا کہ ہمارا کشمیر ہے یہ ہماری جنم بومی ہے یہ ہمیں باگنا نہیں ہمیں یہاں ہی بیٹھنا ہے کیا چیز تھی جس نے موٹیویٹ کیا آپ کو کیا آپ راپس آئے مجھے میرے دل نے ہی کہا کہ چلو اپنے کشمیر میں پہلے بھی آتی تھی بس یہی دو مینے تین میں آتی جاتی جاتی ہے بس یہاں ہی سالتی ہوں اب بائے ہم یہاں کے ہی رہنے والے ہیں ہم کیوں جاتے جمعوں میں ہمیں یہاں گھر ہیں ہمیں یہاں ہی واپس اپنے ہی اپنے گھروں میں لاؤ یا ہمیں کوئی سیکیورٹی میں رکھو یا ہمیں کوئی اکومڈیشن دے دو کچھ دے دو ہمیں یہاں ہی رکھو ہم کیوں چھوڑے اپنی جنمپور میں ہم نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں بس یہی دل میں انہیں مجھے ایسے ہی کہاں کہ چلو اپنے گھر یہاں ہی کشمیر میں ہی مرنا جینا یہاں ہی سب کو جب پنچائت مجھے اپنے گھر چلو بردوں گے پھر جب میں اپنے وطن میں گئے تو میرے کو بہت ہی انہوں نے کہا کہ ہاں آجاؤ آپ آپ کو سب سے پہلے میرا ہی پاوم انہوں نے بردیا مولا آپ آجاؤ آپ اپنے ہی جار میں بیٹھو ہم آپ کے سیکیورٹی میں رہیں سیکیورٹی رکھیں گے ہم آپ کو خیال رکھیں گے پھر میں بس یہ تین چار سال ہو گئی مجھے یہاں پشمیر میں آپ کون سے علاقے کی میں ڈسٹر پپاڑا ترہگام پڑھتا ہے ترہگام ادھر جو کہ آپ جانتے ہو گئے مقبول بٹ کے ایریا ہے وہ مقبول بٹ کا ایریا صاحب سیدھے سیدھے انہوں نے کہہ دیا کہیں مجھ جائیے یہاں بیٹھئے ادھر بیٹھ کر یہاں سے ہم کشمیر چلائیں گے جو کشمیری بھاگ گئے باہر بھاگے نہیں کشمیری پندت واپس آئیں آپ کو دھرنا دینا جنتر منتر پہ مت دو آپ لال چوک پہ دھرنا دو بہت قائدے کی بات گئی پر ایسا کہنے والے بہت کم لوگ ہیں بڑی دکت ہے اس میں کہنے والے بہت کم لوگ ہیں خیر لوگ اب نکل کر آ رہے ہیں تمام ساری جگہوں پر جو ابھی فلحال جو تھی جو دو چار انسیجنٹ اس کو لے کر بڑا ہنگامہ ہوا لوگتن کا برا حال دیکھ کر کبھی کبھی لگتا ہے راج تنتر ہی بڑیا تھا ہم عرندم جی یہ بحث کا مددہ ہے مددہ ہے محاولی